یہ ایک جنگل ہے اس میں ایک شکاری رہتا ہے اس کا نام ہیری ہے یہ اپنی بندوق سے دن بھر شکار کرتا تھا اور شام میں گھر واپس چلا جاتا تھا مگر آج موسم ٹھیک نہیں تھا بجلی جمک رہی تھی اور گہرے بادل آئے ہوئے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ بہت تیز بارش ہونے والی ہے اس لیے وہ دوپیر میں ہی گھر واپس جانے لگا جب وہ اپنے گھر کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے وہی دیکھ کے پریشان ہو گیا وہ فوراں سے اپنے گھر کی طرف بھاگا وہ بھاگتا ہوا گھر کے اندر چلا گیا اس نے دیکھا کہ گھر کے اندر کوئی ہے ہیری نے گھستے میں بولا کون ہو تم اور میرے گھر کے اندر میری اجازت کے بغیر کیا کر رہے ہو نکل جو فوراں ارے یہ کیا یہ تو ایک لڑکی تھی جو کہ آگ کے سامنے کھڑیوی اپنے ہاتھ گرم کر رہی تھی ہیری اس کو دیکھ کر کے پریشان ہو گیا کہ اکیلی لڑکی اس کے ہٹ میں کیا کر رہی ہے وہ لڑکی آگے بڑھی اور بولی سوری میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے ہٹ میں آ گئی میرا نام صوفیہ ہے ہیری کا غصہ ختم ہو گیا وہ بولا میرا نام ہیری ہے مگر آپ اس وقت اکیلے جنگل میں کیا کر رہی ہیں صوفیہ بولی میں اکیلے کہاں ہوں آپ بھی تو ہیں میرے ساتھ سوری میری مزاق کرنے کی عادت ہے وہ میں جنگل میں اپنی فیملی کے ساتھ شکاری کے لیے آئی تھی پھر اچانک موسم خراب ہو گیا تو میں اپنی فیملی سے بچھڑ گئی میں بہت دیر سے جنگل میں اکیلے پھر رہی تھی پھر مجھے آپ کا ہٹ نظر آیا تو میں اس میں آ گئی کیا آپ پلیز مجھے سڑک تک ابھی چھوڑ کے آ جائیں گے ہیری نے کہا آپ نے بہت اچھا کیا جو ہٹ کے اندر آ گئیں باہر تو بہت خطرناک جنگلی جانور ہیں جو آپ کو نقصان پہنچا سکتے تھے ابھی تو موسم بہت خراب ہو رہا ہے اور سڑک تک جانے کا راستہ بھی بہت دور ہے میں آپ کو کل صبح آپ کے گھر والوں تک لے جاؤں گا شکاری کی بات سن کر کے یہ لڑکی اداس ہو گئی مگا پھر تھوڑی دیر میں یہ پاگلوں کی طرح ہسنے لگی پھر ہستے ہوئے بولی آپ مجھے صبح چھوڑیں گے میرے گھر والے تو سمجھیں گے کہ رات میں جنگل میں مجھے کسی جانور نے مار ہی دیا ہوگا خیر اب کر بھی کیا سکتے ہیں صبح جاؤں گی تو گھر والوں کو سرپرائز دے دوں گی ہیری کو یہ لڑکی اچھی لگ رہی تھی اور یہ سوچ رہا تھا کہ بڑی ہی عجیب لڑکی ہے بات بات پہ ہستی ہے اور عجیب سی باتیں کرتی ہے خیر پھر وہ لوگ رات بھر باتیں کرتے رہے باتیں کیا کر رہے تھے لڑکی ہی بولی چلی جا رہی تھی اور ہیری بس ہر ہلا رہا تھا اس کو اس کی باتیں کرنا اچھا لگ رہا تھا لڑکی نے شکاری سے پوچھا کیا آپ کو مجھ سے ڈل لگ رہا ہے شکاری نے کہا نہیں تو بالکل بھی نہیں لڑکی نے کہا پھر آپ باتیں کرتے ہوئے گن پکڑ کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں شکاری نے کہا سوری سوری میں ابھی اس کو سائیڈ میں رکھ دیتا ہوں لڑکی نے شکاری سے پوچھا آپ اپنے بارے میں بتائیں آپ اکیلے جنگل میں رہتے ہیں آپ کو ڈر نہیں لگتا کیا آپ شہر جاتے ہیں کبھی شکاری نے کہا جی مجھے اکیلے رہنے کی عادت ہے اور مجھے جنگل میں بلکل بھی ڈر نہیں لگتا میں جنگل میں جانوروں کا شکار کر کے انہیں کھا لیتا ہوں کبھی کبھی ضرورت ہو تو شہر چلا بھی جاتا ہوں پھر لڑکی نے انگڑائی لی اور شکاری کو کہا میں تھک گئی ہوں اور اب میں سونا چاہتی ہوں شکاری نے کہا اس بستر پر آپ جا کر کے سو جائیے لڑکی نے کہا اس بستر پر میں سوں گی تو پھر آپ کہاں پر سوئیں گے شکاری نے کہا ارے آپ میری ٹینشن نہیں لیں یہ صوفہ بہت نرم ہے میں اسی پر سو جاؤں گا ویسے بھی میں بہت دیر سے سوتا ہوں ریڈیو جو سنتا رہتا ہوں لڑکی نے کہا تھینکیو سو مچ اور پھر جا کر کے اس کے بستر پر لیٹ گئی شکاری کو لڑکی کے ساتھ باتیں کر کے بہت اچھا لگ رہا تھا لڑکی تھوڑی دیر میں بستر پر لیٹ کر کے آرام سے سو گئی اور شکاری ٹوپی نیچے کر کے ریڈیو آہستے آواز میں سنتا رہا ریڈیو پر گانی بج رہے تھے پھر ریڈیو پر اچانک سے گانے چلنے کے دوران خبریں آنا شروع ہو گئیں یہ ایک بریکنگ نیوز تھی اس میں بریکنگ نیوز میں یہ بتایا کہ ایک خطاناک پاگل لڑکی پاگل خانے سے بھاگ گئی ہے یہ لڑکی کئی لوگوں کا قتل کر چکی ہے پولیس اس لڑکی کو جنگل میں ڈھونڈ رہی ہے یہ ایک جوان لڑکی ہے جس کے ییلو کلر کے بال ہیں پولیس نے یہ کہا کہ یہ جیل والے کپڑوں میں ہے بگر ہو سکتا ہے اس نے کسی کو مار کر کے اپنے کپڑے تبدیل کر لیے ہوں خبروں میں یہ بھی بتایا کہ اس لڑکی کے ہاتھ میں ایک بڑا سا چاکو ہے جس سے وہ لوگوں کو مارتی بھر رہی ہے لڑکی ابھی تک سو رہی تھی شکاری کو جلدی کچھ کننا ہوگا اس سے پہلے کہ یہ لڑکی اٹھ جائے شکاری نے فوراں سے لڑکی کے قریب تین قائد کیے شکاری کو غصہ تو بہت آ رہا تھا مگر اس نے لڑکی کو گولی نہیں ماری شکاری نے کہا مجھے سب پتہ چل گیا ہے تم کون ہو فوراں سے مجھے چاکو دو چاکو دو مجھے لڑکی نے کہا چاکو کیسا چاکو تم کیا پاگل ہو گئے ہو شکاری نے کہا پاگل میں نہیں پاگل تم ہو مجھے سب پتہ چل گیا ہے آخر تم کتنے لوگوں کو ماروگی نکلو میرے گھر سے تم انتظار کر رہی تھی نا کہ جب میں سو جاؤں تو تم چاکو سے مجھے بھی مار ڈالوگی مگر ایسا نہیں ہونے دوں گا میں فوراں سے نکلو میرے گھر سے لڑکی نے ڈرتے ہوئے کہا مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تمہیں کیا ہو گیا ہے کیسی باتیں کر رہے ہو شکاری نے کہا زیادہ ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے ریڈیو پہ سب سن لیا ہے تم کون ہو سمجھ آئی اب نکلو میرے گھر سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں گولی مار دوں فوراں نکل جاؤ میرے گھر سے لڑکی نے کہا تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے میں کوئی پاگل قاتل عورت نہیں ہوں پلیز مجھے اس وقت گھر سے بھاننے نکالو میں کہاں جاؤں گی اس وقت رات میں پلیز مجھ پر رہم کرو کیا ہو گیا ہے تمہیں شکاری نے کہا اچھا میں تم پر رہم کروں اور تم لوگوں کو قتل کرتی پھر ہو نکل جاؤ ایسے نہیں نکلو گی لگتا ہے تمہیں مار نہیں پڑے گا نکلو میرے گھر سے نکلو نکلو میرے گھر سے شکاری نے لڑکی کو زور زور سے مارا لڑکی نے کہا میں نہیں تم پاگل ہو شکاری نے کہا چلو چلو نکلو میرے گھر سے فوراں سے لڑکی پھر آہستے آہستے چلتے وے گھر سے بھاہر چلی گئی شکاری کے مارنے کی وجہ سے اس کے چہرے پر نشان آگئے تھے شکاری نے لڑکی کو گھر سے بھاہر نکال کر کے دروازہ بند کر دیا لڑکی کو غصہ آ رہا تھا وہ اس کے دروازے پر زور زور سے لاتے مار رہی تھی لڑکی بولی تمہاری حمد کیسے ہوئی مجھے پاگل کہنے کی تم خود ہوگے پاگل میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں میں تم سے بدلہ لوں گی تمہاری حمد کیسے ہوئی مجھے مارنے کی صوفیہ اس کے گھر کے پاس سے نہیں ہٹی اور وہیں پر کھڑی رہی شکاری اندر دروازے کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا بولا ارے جاؤں یہاں سے اس سے پہلے کے باہر آ کے مار ڈالوں تمہیں شکاری دروازے کے ساتھ اپنی گن لے کر کے بیٹھا ہوا تھا کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ صوفیہ گھر کے اندر گھسنے کی کوشش کرے گی تھوڑی دیر کے بعد صوفیہ کی آواز آئی ہیری ہیری پلیز مجھے اندر آنے دو یہاں پہ کوئی عورت ہے پلیز ہیری پلیز میری بات سنو یہاں کوئی عورت میری قریب آ رہی ہے شکاری نے کہا ارے جاؤ یہاں سے مجھے بچہ سمجھاو ہے تمہاری باتوں میں آ جاؤں جاری ہو یا باہر آ کر کے تمہیں گولی ماروں بھاگو یہاں سے باہر سے صوفیہ کی آواز آئی ہیری مجھے بچاؤ ہیری یہ پاگل عورت یہاں پہ آ گئی ہے میں نہیں ہوں پاگل عورت آہ 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 ہیری ہیری مجھے بچاؤ مگر ہیری نے دروازہ نہیں کھولا وہ اندر ہی بیٹھا رہا پھر دروازے کے نیچے سے خون بہ کر کے آنے لگا ہیری پریشان ہو گیا کہ یہ کس کا خون ہے یہ ہو کیا رہا ہے کیا اس کو باہر جانا چاہیے یا نہیں شکاری اپنے ہٹ سے باہر آ گیا ہر طرف خون دیکھ کر کے اس کی تو جان ہی نکل گئی آخر اس بچاری کو کس نے مارا صوفیہ کی سینے میں چاکو گھسا ہوا تھا اور اس کے کپڑے بھی کوئی لے گیا تھا وہ بولی میں نہیں تھی پاگل تمہیں غلط فہمی ہوئی تھی میں کہہ رہی تھی نا میرا یقین کرو شکاری کے تو ہوش ہی اڑ گئے دور جنگل میں پیلے والوں والی پاگل عورت صوفیہ کے کپڑے پہن کر کے جنگلوں میں گم ہو گئی شکاری کے پاس اب افسوس کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا تھا اس کی وجہ سے اتنی اچھی لڑکی ماری گئی